مووے کے سٹارٹ میں ہمیں کمپنی کے سی ایو دکھائی جاتی ہے جو وہاں پر سب لوگوں کو بتا رہی تھی اس نے سپیشل سپر بکس کوٹ الگ الگ کنٹریز میں پھیج دیا ہے اس کے بعد انہیں یہ پتہ چل سکے گا کہ سپر بریڈنگ کے لیے کونسی جگہ زیادہ سوٹیبل ہے اور پھر دس سال کے بعد ایک کمپیٹیشن ہوگا جس میں سپر اینیمل کا ایوارڈ دیا جائے گا اور ان کو بھی پرائز دیا جائے گا جنہوں نے ان اینیمل کا سب سے اچھے طریقے سے خیال رکھا ہے یعنی کہ جو بھی چانور سب سے زیادہ ہیلتھی اور گروہ ہوگا اس کو پوری دنیا کو دکھایا جائے گا اور اب اس بات کو دس سال ہو چکے تھے دس سال کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام میجا تھا میجا ساؤتھ کوریا کے پہاڑوں میں رہا کرتی تھی اور اس نے ایک سپر پک کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اپنے اس سپر پک کا نام اوکچہ رکھا ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ میجا اوکچہ کے ساتھ جنگلوں میں تھی اور وہ وہاں پر کچھ فروٹس کو کولیکٹ کر رہی تھی تب ہی وہ اوکچہ کو پانی میں جانے کا کہتی ہے کیونکہ اس کو کچھ مچھلیاں چاہیے تھی میجا کے گرن فادر نے گھر پر ایک مائک لگایا ہوا تھا جس سے وہ کبھی بھی میجا کو ناؤس کر کر بلا سکتے تھے مگر میجا اور اوکچہ تو جنگل میں ہی سو گئے تھے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جلدی سے شارٹ کٹ لیتی ہے تاکہ وہ جلدی سے گھر پہنچ سکے جلدی جلدی پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے میجا کا پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے مگر تب ہی اوکچہ ایک رسی سے اس کو بچا لیتا ہے اور اس کو بچاتے بچاتے خود نیچے گر جاتا ہے اب وہ اپنے فرنڈ اوکچہ کو ڈھوننے کے لیے خود نیچے جاتی ہے اور اس کو آواز لگاتی ہے اوکچہ پر تھینک فولی اوکچہ تو بلکل ٹھیک تھا وہ جلدی سے اوکچہ کو گلے لگا لیتی ہے یعنی کہ اس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں بہت زیادہ اچھے دوست تھے اب رات کو میجا جب اپنے کرن فادر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو اس کے کرن فادر اس کو بتاتے ہیں کہ میجا تمہارے انکل آ رہے ہیں یہ وہ ہی انکل تھے جنہوں نے ان کو یہ سوپر پک دیا تھا اور میجا کے انکل بھی اسے کمپنی کے لیے کام کیا کرتے تھے جس کمپنی کو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا میجا رات کو سونے کے لیے اوکچہ کے پاس چلی جاتی ہے ان دونوں میں تو بہت ہی گہری اٹیجمنٹ تھی اگلے دن میجا کے انکل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کے گھر پر آ جاتے ہیں انہوں نے اوکچہ کے کانوں میں ایک ڈیوائس لگائی ہوئی تھی جس سے وہ یہ پتا کر سکتے تھے کہ اوکچہ کی ہیلتھ کیسی رہتی ہے وہیں پر ہمیں میجا کے انکل کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی دکھائے جاتے ہیں یہ سوپر پک کی پریڈنگ کیا کرتے تھے اب جب ڈاکٹر میجا کے سوپر پک اوکچہ کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں ایسا سوپر پک کبھی نہیں دیکھا تھا اب وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم نے آج سے دس سال پہلے ایسے سوپر پک کو الگ الگ کنٹریز میں بھیجا تھا اور اب تک ہم نے اوکچہ جیسا سوپر پک نہیں دیکھا اب اسے لیے سوپر اینیمل کا خطاب میجا اور اس کے گرینٹ فادر کو مل جاتا ہے وہ ڈاکٹر میجا کے گرینٹ فادر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سوپر پک کو کیسے رکھا یہ اتنا ہیلتھی کیسے ہے تو گرینٹ فادر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کھلے پہاڑوں میں چھوڑ دیا اور جو بھی کوئی نیچر کے قریب رہے گا وہ تو ہیلتھی رہے گا ہی گرینٹ فادر میجا کو اس کے پیرنٹس کی گریف پر لے کر آتے ہیں وہاں پر وہ اس کو ایک گولڈ کا پک دیتے ہیں میجا کہتی ہے کہ گرینٹ فادر آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ فیلحال اوکچہ تم سے دور جا رہا ہے مگر میجا اپنے گرینٹ فادر سے کہتی ہے کہ ہم نے تو اوکچہ کو خرید لیا تھا تو یہ لوگ اوکچہ کو کیسے لے جا سکتے ہیں مگر گرینٹ فادر میجا کو کہتے ہیں کہ میں نے تم سے چھوٹ بولا تھا اوکچہ ہمارا کبھی بھی نہیں تھا یہ سن کر میجا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے میجا کے گرینٹ فادر بتاتے ہیں کہ آج رات کورپریشن کمپنی والے اس کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گے اور پھر اس کو امریکہ لے جائیں گے اب یہ سن کر میجا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے وہ اپنے گرینٹ فادر سے گصہ تھی کہ انہوں نے آج تک اس کو یہ سچ کیوں نہیں بتایا وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگتی ہے جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا وہ لوگ اوکچہ کو لے جا چکے تھے وہ جلدی سے بھاگتی ہے روڈ کی طرف جاتی ہے مگر وہ دیکھتی ہے کہ اوکچہ کو تو گاڑی میں لے جا چکے تھے اس کے بعد وہ دوبارہ سے گھر آتی ہے وہ اپنا گولڈ کا پگ لیتی ہے اور کچھ پیسے لیتی ہے وہ اپنے گرینٹ فادر کو کہتی ہے کہ میں اوکچہ کو بچاؤں گی مگر اس کے گرینٹ فادر کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو دوسروں کا کھانا بننا ہے یہ اس کی ڈیسٹینی ہے اور تم اور میں اس جیس کو نہیں بدل سکتے مگر میجا نہیں رکتی وہ جلدی سے بھاگتی ہے اور ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے ٹرین میں بیٹھ کر وہ اسی کارپریشن کمپنی میں پہنچ جاتی ہے وہ وہاں پہنچ کر ریسپشنیس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ریسپشنیس تو اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی وہ دروازہ توڑتی ہے اور آفیس کے اندر اینٹر ہو جاتی ہے وہ وہاں آفیس میں اپنے انکل کو ڈھونڈ رہی تھی مگر تب ہی جب وہ نیچے دیکھتی ہے تو اوکچہ کو ایک ٹرک میں لوڈ کیا جا رہا تھا اس کو وہ لوگ یہاں سے بھیج رہے تھے مگر جب میجا نیچے آتی ہے تو وہ ٹرک تو جا چکا تھا میجا پھر بھی ہمت نہیں ہارتی وہ بھاگتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے اس ٹرک کے اوپر چڑ جاتی ہے وہ بار بار اوکچہ کا نام چلا رہی تھی اوکچہ 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 بھی اس کی آواز سن لیتا ہے پر تب ہی ہم وہاں پر ایک اور ٹرک کو دیکھتے ہیں اس ٹرک میں دو آتمی بیٹے ہوئے تھے جنہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ اس ٹرک والے کو کہتے ہیں جس میں اوکچہ تھا سنو ہماری بات ہم کوئی ٹررسٹ یا ڈاکو نہیں ہے آپ ٹرک کو پلیز روک دیجئے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے میجا کی انکل جو اس ٹرک میں بیٹے تھے اور ٹرک ٹرائیور ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران تھے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اب جب ٹرک ایک ٹرنل میں پہنچتا ہے وہی آتمی جو ماسک پہن کر بیٹے ہوئے تھے وہ اوکچہ والے ٹرک کو روک لیتے ہیں اور اوکچہ کو بہر نکال لیتے ہیں میجا دور کھڑی اوکچہ کا نام بلاتی ہے اوکچہ جب میجا کو دیکھتا ہے تو جلتی سے اس کی طرف جاتا ہے اور میجا کو اپنے اوپر بٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ لوگ بھاگتے ہوئے ٹرنل سے روڈ پر آ گئے تھے اور پھر ایک انڈرگراؤنڈ مال میں آ جاتے ہیں وہی پر ان کا پیچھا ماسک پہنے ہوئے لوگ بھی کر رہے تھے بھاگتے بھاگتے میجا اور اوکچہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے پر تب ہی پلیک ماسک پہنے ہوئے آدمی ان کو ٹرک میں بٹھا کر لے جاتے ہیں اب وہ میجا کو بتاتے ہیں کہ وہ ایل لیف ہیں یعنی کہ وہ لوگ اینیمل لیبریشن فنڈ سے ہیں اور وہ اینیمل لورز ہیں ان کا کام ہے کوئی بھی جانور اگر مسئیبت میں ہو تو اس کو بچانے کا اس لئے انہوں نے اوکچہ کو بھی بچایا ہے اور چالیس سال سے ان کا یہ گروپ یہی کام کر رہا ہے اور وہ لوگ غلط لوگوں کو بھی ایکسپوس کرتے ہیں اب انہیں ایل لیف کا لیڈر میجا کو بتاتا ہے کہ اوکچہ کو وہ لوگ ایک لیپوٹری میں پھیج دیں گے اور وہاں لے جا کر اس پر الگ الگ اسم کی ایکسپیرمنٹ کیے جائیں گے اور پھر اس کو بگ کمپیٹیشن کے لیے پھیج دیا جائے گا وہ لیڈر اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس لیب میں اوکچہ جیسے اور بھی اینیملز بنائے گئے تھے اور اس لیب تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے اسی لیے ان لوگوں کو اوکچہ کے کان میں ایک ڈیوائس لگانی ہوگی جس کے بعد اوکچہ کو وہ لوگ اس لیب میں بھیج دیں گے تاکہ وہ لوگ جب بھی اوکچہ پر کوئی ایکسپیرمنٹ کریں تو وہ لوگ اس کو ریکارڈ کر سکیں اور پوری دنیا کو دکھا سکیں مگر ان کی کمپنی کا یہ پرنسپل تھا کہ اگر میچہ نہ بول دے گی تو وہ کبھی بھی اوکچہ کو اس لیب میں نہیں بھیجیں گے اب یہاں پر میچہ کہتی ہے کہ وہ پہاڑوں میں دوبارہ سے اوکچہ کے ساتھ جانا چاہتی ہے مگر جو اس کمپنی کے لیڈر کا ساتھی تھا وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میچہ کہہ رہی ہے ہاں وہ اس ایکسپیرمنٹ کے لیے تیار ہے اور اب وہ لوگ اوکچہ کے کانوں میں ڈیوائس لگا دیتے ہیں خود پانی میں کھوٹ جاتے ہیں میچہ اور اوکچہ کو وہی پر چھوڑ کر وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اب ان سب کی وجہ سے اس کورپریشن کی بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی کہ کیسے کورپریشن والے ایک بچی اور اس کے دوست کو الگ کر رہے ہیں یہ سب دیکھ کر کمپنی کے سی ایو ایک پلان کرتی ہے جو ہمارا کمپیٹیشن ہونے والا ہے ہم اس کمپیٹیشن میں میچہ اور اوکچہ کو دونوں کو ملا دیں گے جس سے ہماری کمپنی کی بدنامی بھی نہیں ہوگی میچہ کے جو انکل تھے جو اس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے وہ میچہ کو اپنے ساتھ یوں یوک لے کر جا رہے تھے کمپنی کے کہنے پر میڈیا والے ان کی بہت زیادہ پکچرز لے رہے تھے تاکہ وہ یہ شو کروا سکیں وہ میچہ اور اوکچہ کو لے چاکر میں لا سکیں پلین میں میچہ انگلیش کی بک بھی پڑتی ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی انگلیش آ سکے اس کے بعد ہمیں اوکچہ کو دکھایا جاتا ہے جس کو لیب میں بھیج دیا گیا تھا وہاں لیب میں اور بھی انیملز کو رکھا گیا تھا وہاں پر جو ڈاکٹر تھے وہ اوکچہ جیسے انیملز کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہاں پر دوسری طرف اے الیف کمپنی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی تھی وہاں پر لیب میں ڈاکٹر اوکچہ کو پریٹ کرواتے ہیں یہ سب کچھ جب اے الیف کمپنی کے لوگ دیکھ رہے تھے تو تب ہی ان کے گروپ میمبر میں سے ایک گروپ میمبر کہ میچہ تو کبھی بھی اس ایکسپیریمنٹ کے لیے تیار ہوئی ہی نہیں تھی میں نے تو آپ لوگوں سے چھوٹ بولا تھا آپ جو اس کمپنی کا لیڈر تھا وہ اپنے اس گروپ میمبر کو مارتا ہے اور جو لیڈر تھا وہ اس کو کام سے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ ایسے لیے گئی ڈیسیجنز ان کی کمپنی کے اگینس تھے وہی پر لیب میں ڈاکٹر اوکچا کے میٹ کو نکالتے ہیں تاکہ وہ سب کو ٹیسٹ کروا سکیں سب لوگ اس کے میٹ کو کھا کر بہت زیادہ حیران تھے کہ جتنا وہ ہیلتی تھا اتنا ہی ٹیسٹی بھی ادھر میچہ کو فوس کیا جا رہا تھا کہ چلتی سے ریڈی ہو جاؤ تب ہی اس کے روم میں اسی کمپنی کا ہیڈ آتا ہے جو اس کی ہیلپ کر رہے تھے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اور اس کے سبی ساتھیوں نے پلان کر لیا ہے میچہ تم فکر نہیں کرو ہم تمہیں اور تمہارے فرنڈ اوکچا کو بچا لیں گے اور اس کورپریشن کو ایکسپوز بھی کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس لیب کے سارے ایکسپینمنٹس کی ریکارڈنگ آ چکی ہے ادھر باہر اس کمپنی نے اپنے ایونٹ کو شروع کر دیا تھا وہاں پر میچہ کو لائے جاتا ہے اور انناؤس کیا جاتا ہے کہ میچہ کو اوکچاسے میں لائے جائے گا مگر اوکچا میچہ کو نہیں پہچانتا کہ وہ اس کی فرنڈ ہے وہیں پر دوسری طرف اس کمپنی نے سبھی ویڈیوز اس ڈاکٹر کی آن کر دی تھی جو وہ لائب میں چان رو پر ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا تب ہی وہاں پر جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس ڈاکٹر پر اٹیک کرتے ہیں وہاں پر اوکچا بھی آٹ اوف کنٹرول ہو گیا تھا وہ میچہ پر اٹیک کر رہا تھا مگر تب ہی جو ایل ایف کمپنی کا ہیٹ تھا وہ میچہ کو بچانے کے لیے اوکچا کو مارتا ہے پر تب ہی میچہ وہ روڈ روک لیتی ہے کیونکہ میچہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے فرنڈ کو کسی بھی طرح کا نقصان ہو تب ہی میچہ وہاں پر اوکچا کو دیکھتی ہے اور اس کے کان میں کچھ کہتی ہے وہاں پر جو دوسری طرف اس کمپنی کے سی ایو تھی اس کے ہاتھوں سے سب کچھ جا چکا تھا اسی لیے وہ اب اس کمپنی کا کنٹرول اپنے ٹوین سسٹر کو دے دیتی ہے جس کا نام نینسی تھا نینسی کی پہنچ بہت دور تک تھی سی ایو کی جو بہن تھی وہ کچھ آرمی آفیسرز کو بلاتی ہے اور ایل ایف کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھیج دیتی ہے وہ سب ہی لوگ میچہ اور اوکچا کو لے کر اپنے ٹرک کی طرف بھاگ رہے تھے پر وہ آفیسرز ایک ایک کر کر سب کو پکڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میچہ اور اس کمپنی کا لیڈر بھی پکڑا جائے گا پر تب ہی وہاں پر وہ کروپ میمبر جس نے میچہ کے بارے میں چھوٹ بولا تھا کہ وہ اوکچا کے ایکسپیریمنٹ کے لیے مان گئی ہے وہ وہاں پر گاڑی لے آتا ہے میچہ اور اپنے لیڈر کو بچا لیتا ہے ادھر جو نئی سی ایو نینسی تھی اس نے اپنی بہن کے سب ہی ایکسپیریمنٹس کو بند کروا دیا تھا اور اس لیپ کو بھی ادھر میچہ رات کو اس کارپریشن کی فسیلٹی میں جاتی ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پکس کو رکھا گیا تھا وہاں پر میچہ اپنے اوکچا کو ڈھونڈ رہی تھی اور میچہ کے ساتھ ای ایل ایف کمپنی کا ہیڈ بھی تھا تب ہی میچہ کی نظر پڑتی ہے اوکچا کو بھی سلوٹر کے لیے لے جایا جا رہا تھا وہ اندر جا کر جب دیکھتی ہے تو سپر پکس کے میٹ کو پروسیس کیا جا رہا تھا تب ہی وہاں پر اس کو اوکچا بھی نظر آ جاتا ہے ایک آدمی اوکچا کو مار نہیں والا تھا لیکن میچہ اپنی اور اوکچا کی اس آدمی کو پکچر دکھاتی ہے اور وہ اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ پلیس اوکچا کو مت مارو تب ہی وہاں پر نینسی اور اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی آ گئے تھے سیکیورٹی گارڈز آتے ہی سار ایل ایف کمپنی کے ہیڈ اور اس کے ساتھی کو پکڑ لیتے ہیں کہ پلیس مجھے اور اوکچا کو جانے دو تب ہی نینسی گسے میں بولتی ہے کہ وہ میری پروپرٹی ہے اور یہ سب کچھ ایک بزنس ہے اور کچھ بھی نہیں ان کا میٹ مارکٹ میں ڈیمانڈ پر ہے اس میں میں کیا کروں ان کے زندگی کی قیمت ہمارے لیے صرف پیزہ ہے وہاں پر ایل ایف کمپنی کا ہیڈ بھی نینسی سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پلیس اوکچا اور میچہ کو ملنے دو انہیں جانے دو بٹ نینسی اوکچا کو مارنے کا آرڈر دے چکی تھی تب ہی میچہ کہتی ہے کہ رک جاؤ وہ نینسی کو وہی گولڈ کا پک آفر کرتی ہے جو اس کے گرن فادر نے اس کو دیا تھا اور جب نینسی اس گولڈ کے پک کو دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اب وہ میچہ کے ساتھ ایک ڈیل کر لیتی ہے وہ اپنے سیکیٹری سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو سیف لی ان کے گاؤں میں چھوڑ آؤ میچہ اور اوکچا کو فسیلیڈی سے باہر لے جاتا ہے تب ہی دو پکس کسی نہ کسی طرح اپنے ایک بیبی کو اوکچا کے پاس پھیج دیتے ہیں ان کی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی کہ پلیز ہمارے بچے کو بچا لو ہم دونوں تو مارے جائیں گے پلیز ہمارے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اوکچا یہ دیکھ کر اس بچے کو اپنے موں میں چھپا لیتا ہے اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے ہم کچھ ٹائم کے بعد دیکھتے ہیں اوکچا اور میچہ اپنے ساؤتھ کوریا میں آ گئے تھے اپنے گھر پر ان کے ساتھ اب بیبی پک بھی تھا میچہ اپنے گرنٹ فادر کے ساتھ دوبارہ سے رہنے لگی تھی بہت زیادہ سٹرگل کے بعد آخر کار میچہ نے اوکچا کو بچا ہی لیا تھا یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے